ہم کدھر تھے سارے تھا وہ تو مجھے ملے ہی نہیں وہ تو آج ملے مجھے مجھے پانچ دن میری کوئی تفتیش نہیں ہوئی مجھے صرف ایک جوہاں بند کر دیل جا کے بعد مجھے تشدت وغیرہ کونسی اندر سے بہت تیچوڑی ہوئی وہ بھی صحفت آپ نے کیتنا جو چپ چوری ہوئی اندر زمان پارے گئی دیکھیں میں ایک چیز آپ سے ارز کروں کہ یہ مجھے کوئی تفتیش میری نہیں ہوئی ایک لفظ میرے سے کسی نے نہیں پوچھا چن لوگوں کے حوالے جج صاحب نے مجھے کیا تھا کہ وہ ریمانڈ کے لیے مجھے لے کر جانے چاہتے تھے کچھ جاننا چاہتے تھے مجھے لگا کہ شاید بڑے سوال آتا ہوں گے میرے سے میرے سے پوچھا جائے گا تو میں اپنے ان کو ثبوت دوں گا بتاؤں گا کہ جناب میں وہاں پہ کیوں گیا تھا اس کے بارے میں میرے سے کسی نے بات ہی نہیں کی میں صاحب ہی ہوں کہ اگر حکومت کو آپ کی کوئی بات پسند نہیں ہے تو جہاں پہ آپ کورش کر رہے ہیں وہاں پہ اگر کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے خاتے میں ڈال دے گی حکومت اب یہ تیشتگردی جو ہے وہ میرے خاتے میں انہوں نے ڈال دی ہے میں وہاں پہ اس دن گیا تھا میں صاحب ہی ہوں اس کے بعد میں اپنے چینل پہ گیا میں نے جا کے پروگرام بھی کیا اسامہ بھائی کہا انہوں نے وہ پروگرام ہوسٹ کیا تھا مجھے یاد ہے اور باقی لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے اب معاملہ صرف اتنا ہے بھائی کہ ایک حکومت جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ ہم دادلی کے ساتھ آئے ہیں یا ہم بھائی مانی کے ساتھ آئے ہیں ہماری حکومت کو تسلیم کریں کہتے ہیں ہم گھبرائے نہیں ہیں آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ جو میڈیا پہ پابندی ہے نا ہم پہلے بھی اس کے اگنسے اب بھی اگنسے میرے بھائی کو بھی رہا کریں اسطور کو بھی رہا کریں پورے میڈیا کو پابندیوں سے رہا کریں اور کھڑے ہم آپ کے ساتھ اور we are proud of you میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں ایک حکومت اب بن گئی ہے حکومت کہتی ہے ہمیں تسلیم کرو اور پورا پاکستان نہیں پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ حکومت کیسے بنی ہے یہ حکومت عوام کے mandate سے نہیں بنی اور یہ serious ہی ہو گئے ہیں کہ ان کی حکومت ہے یعنی حیرانی اس بات کیا ہے کہ ایک تو آگے قبضہ کر کے حکومت پہ بیٹھ گئے فارم سنتالیس کے اوپر اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت مانو بھی بعد یہ پبلک میں جاؤ جا کے باہر پوچھو لوگوں سے حکومت کس کی ہے یا کیا آپ کی حکومت ہے یا نہیں ہے اب حکومت جن کی بن گئی ہے وہ کہتے ہیں پہلے تسلیم کرو جو صحافی یہ کہے گا اس کے تھاندلی ہوئی ہے اس کے ذات میں یہ کریں گے کسی طرح گرفتار کریں گے ساتھ ڈھٹے ہوئے ہیں ڈھٹے رہیں گے انپس بہران بھئی چلے پہلے پاس کرنے ہیں شامل چھوڑ دو جوڑ دو جوڑ دو جی نظیر یہ پولیس ہے وہ کوریش کرنے سے روز رہی ہے دیکھیں یہ عمران ریاض خان کی جو آواز ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلٹ پروف اکا دیا آگے اور کہ اتنا عزیبات بھی آرہا ہے ایسے آپ ٹھیک ہیں سب لوگ آپ ٹھیک ہیں سب لوگ ایمران ریاض بیٹے اسلام علیکم کہہ رہے ہیں کہ نو مہینے بعد ان کے بچوں کی تمہارے تو یہ کہ آپ کو ملنے کے لیے آئے دو نا بابا بچے آپ کے چلے گئے کھار اللہ کہلہ تینک ساتھ اسلام علیکم چچا آپ تو اتر بھی ملے دیں اللہ 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 آپ دیکھو لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ کے والد ہیں عمران مجھے اس دن ملے جائے آپ یہ دیکھو لوگ کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے بیٹے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ جی بھائی ہاں جی کہہ تصویر اچھی ہے یہ جی 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 اللہ اللہ بھائی جیسے آپ خریصے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں نے اسامہ بھائی کو سنا گئی پہ اسامہ بھائی کہا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی سب بھائی میں جی صدیق جانا ہے ہاں جی کو میں نے دیکھا ہے صدیق آگے آئیں صدیق کدر بھائی ہاں جی ہم کو اداشت کر دیں ہاں جی دے ہوں کہہ پیدہ سب بندہ اللہ حامل جی اللہ حامل جو جا کے دعا کریں آم سار اس کے لیے آزم بھائی کو دیکھا تھا آزم بھائی علی کیسے ہاں ٹھیک ہے اویس سے ایک پیلا دا دا ہے بھائیے کیا لے آپ نے اپنے روایتی سویٹر میں آگئے ہیں بچے لیں چلو پیخ دے جو مل دے جو ایسا ہماری ملتا ہے ہماری ملتا ہے ہماری ملتا ہے رانوائی ہماری ملتا ہے ہارون ہماری ملتا ہے میری اون تفتیش ہوئی ہے اچھا یہ ساروں کو دیکھ لو اپنی ٹیم کو ہارون کیسے آپ